اور ان کے اہلیہ کے درمیان کچھ رنجیشوں کی وجہ سے تقریباً دس سال سے دوریاں ہو گئی ہیں کوٹ میں معاملہ کچھری میں چل رہا ہے لیکن وہ پھر سے ملنا چاہتے ہیں یہ عرض ہے اس موضوع پر بات کی جائے کیسے وہ مل سکتے ہیں؟ ازرہ یہ بھی سوالت کا جواب بتا فرما دیں صاحب اس سلسلے میں شریعت متحرہ کے جو اصول ہیں وہ نہایتی واضح اصول ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے انہوں نے ان کو اگر طلاق دی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ ایک ہے یا دو ہے یا تید ہیں ایک یا دو طلاق اگر دی گئی ہے تو پھر اس سلسلے میں شریعت متحرہ میں خاہ کتنے بھی سالکیوں نہاں گزر جائیں اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ پھر سے دوبارہ نکاح کر لے سکتے ہیں نیا مہر مقرر کرنا ہوگا پچھلا جو مہر مقرر کیا گیا تھا وہ تو طلاق کی وجہ سے ان کو ادا کرنا ضروری تھا اس کے بعد پھر دو گواہوں کے سامنے بازابتہ نکاح کریں گے نیا مہر مقرر کریں گے کتنے بھی سال کیوں نہ گزر جائیں خاہ کورٹ کا چریم میں مسئلہ کیوں نہ چل رہا لیکن شریعت متحرہ کے تیبار سے گنجائش رہتی ہے اگر انہوں نے واقعی تین طلاق واقع کر دی ہے تو پھر اس میں شریعت بار سے قرآن کریم میں حکم ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَا اگر تین طلاق واقع کر چکے ہیں تو پھر فرق اللہ کا واضح رشاد ہے کہ اب ان کے لئے وہ بھی بھی حلال نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ وہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے پھر وہ شوہر کا انتقال ہو جائے یا ایک کی طلاق واقع ہو جائے تو پھر عدد گزرنے کے بعد ہی یہ ان کے لئے حلال ہو سکتی ہے ایک یا دو طلاقی شکل میں یا خلا لینے کی شکل میں اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اگر عدد نہیں گزری ہے تو پھر عدد کے اندر تو ایک یا دو طلاقی شکل میں بھی بغیر نکاح کرنے کے لئے حلال کی گنجائش رہتی ہے مگر یہاں تو دس سال کا عرصہ گزر گیا عدد تو بہرحال گزر چکی ہے اب ایک یا دو طلاقی شکل ہے تو پھر یقیناً آپ لئے حلال سکتے ہیں یہ تو تھا مسئلہ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھنا ہوں کہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے جہاں تک زندگی ہے ازدبادی خوشگوار طریقے پر گزارنے کی کوشش کریں سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں آفو اور درگزر سے کام لینے کا مزاج بنائیں رسول کریم علیہ السلام نے طلاق کو نہایتی ناپسنددہ قرار دیا فرمایا سنن ابو دعوش شریف میں حدیث ہے اب غض الحلال الالہ عز وجل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ ناپسنددہ چیز اگر جائز چیزوں میں کوئی ہے تو وہ طلاق ہے اور فرماید اب طلاق بندہ دیتا ہے کنزل عمال میں حدیث شریف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہلنے لگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلال میں آتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا وہ انتہائی برا عمل ہے جس میں اللہ پاک کا غضب نازل ہوتا ہے شیطان بھی اپنے تخت کو بیشاتا ہے پانی پر اور اپنے تمام ان کی تمام نسل کے افراد کو بلاتا ہے جو دنیا میں گمراہ کرنے کے لئے پھیل گئے تھے اور ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہر ایک کی کار کردگی کا جائزہ لیتا ہے ایک ایک شخص اپنی تفصیلات بیان کرتا ہے لیکن وہ زیادہ متاثر نہیں ہوتا کسی سے خوش نہیں ہوتا ایک شخص خونے میں ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو نے کیا کیا وہ سمجھتا ہے بڑے بڑے کام کرنے والوں کی تعریف اور پیزیرائی نہیں ہو رہی میں نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا کہتا ہے کہ میں نے اتنا کیا کہ میاں بیوی میں اختلاف فیدہ کر دیا اختلاف اتنے شدید ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور طلاق اور خورا کی نوبت آگئی اس طرح سے دونوں میں علاہد کی ہو گئی اب یہ سمجھتا میں نے چھوٹا کام کیا ہے لیکن شیطان اس بچے کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے ہاں تو نے بڑا کام کیا کہہ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے تو آپ اندیدہ کیجئے کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں یہ وہ عمل ہے کہ ناراض بھی اللہ ہوتا ہے عرض بھی ہلتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے لہٰذا اس سے ہمیں بلکل یہ طور پر دور رہنا چاہیے اس کا خیال لکھیں